اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج بڑی خوشی کا دن ہے دو سال کے بعد گلبرگاہ کے اندر حضرت خاجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا عرش کے موقع پر تمام ظاہرین ملک بھر سے گلبرگاہ جو تشریف لا رہے ہیں دل کی امیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں میں اور حضرت گیسو دراز سید خسرو حسینی صاحب قبلہ جو کہ آج گلبرگاہ کے اندر جو انتظامات کرے ہیں دو سال کے بعد ان کا بھی دل کی امیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر ہمارے کارپریشن کے ڈپارٹمنٹ کا اور سب سے زیادہ اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمارے یہاں کے ڈی سی پی تمام روزہ پولیس ٹیشن تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کو اس موقع پر انہوں نے تمام انتظامات کر کر ایک بہترین دو سال کے بعد لوگوں کو گلبرگاہ کے اندر آ کر زیارت کرنے کا موقع دیئے ان کا بھی ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کریں ظاہرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا خیمتی سامان لے کے نہ پھریں کیونکہ یہ تین دن سندل چھراخان زیارت کافی رشت رہتا ہے کیونکہ اس موقع پر لوگ آڑے تھیڑے پاکٹ پلیئر وغیرہ سب گھنتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا خیمتی سامان اپنے ساتھ نہ لے کر پھریں تو بہتر رہے گا اگر ویسے کچھ آپ کے ساتھ حادثہ آیا تو وہاں پہ خاجہ بزار کے اندر ایک پولیس ٹیشن قائم کیا گیا ہے ٹیمپوریر یہ اب وہاں جا کر آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کے والیٹر ہیں وہ بھی اس موقع پر ویسے لوگوں کی پہچان کریں اور دیکھیں میں تمام گلورگاہ کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ظاہرین باہر سے آتے ہیں ان کا آپ بھی تھوڑا نظر رکھ کر خیال رکھیں اور ان تمام لوگوں کا میں پھر ایک مرتبہ صاحب قبلہ تمام علی بابا مصطفی بابا اور ہمارے آخیب بابا اور ان تمام صاحب فیملی کا دل کی گہرانت سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتظامات کے اندر ڈے ون سے آخر تک انتظامات میں رہتے ہیں انہوں نے اس تعریف کے قابل کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے آنے والے ظاہرین کو دن رات ایک کر کر ان کے انتظامات میں رہتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ موسیقی موسیقی